اللہ ہوا اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت سب سے مضبوط عمل محبت اٹھ گئی ہم امت نہیں ہیں اب ہم فرقے ہیں محبت ہے تو ہم امت ہیں محبت نہیں تو ہم فرقے ہیں اور فرقے میرے رب کی نظر میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں کوڑا کرکٹ اور کچھ بھی نہیں ہے اگر میرا تعارف کسی فرقے سے ہاں میرا ایک مسلک ہے میرا ایک عقیدہ ہے میں اس پر پابند ہوں لیکن میں اوروں کو اس کی دعوت نہیں دے تو میں اسلام کی دعوت دوں گا آپ کو انشاءاللہ آپ بھی اپنے عقیدے پر پابند رہو اپنے مسلک پر پابند رہو لیکن تھوڑا جا رہا دوانیویں دے چھڑو جنت وڈی ساری ہے اب بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر ہیں شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہیں غیر مقلد کہتے ہیں مقلد کافر ہیں مقلد کہتے ہیں غیر مقلد کافر ہیں ہن دس سو جنت جامنہ کہیں ویلی جنت چلاکی کرنا ہے چلو اچار پاؤ اتنی بڑی میرے رب کی جنت کیوں اسی تنگ کر چھڑی سر ازا ہی جانا ہے اور کسے جانا ہی کوئی تمہیں اپنے نبی کے حدیث سنو ایک دن ایسا آئے گا میرا اللہ فرمائے گا مالک جہندوزک کا جہنم کا جی ایم جنرل منیجر مالک جس نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی میرا نام لیا تھا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال تو ہم مسلمان ہو کے ایک دوسرے کو کافر 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 گستاخ 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 کیسے کو گستاخ کہنا اتنا آسان اور پھر یہ نفرت یہاں تک پہنچی ہے پتہ نہیں میں نے کیا بات کرنی تھی لیکن بیلی دے نارے میں نے پتہ نہیں کیسے پنچاش کہ حرم شریف میں نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے کہ یہ نادے پیچھے نماز ہون دی نہیں یہ دین مدینی سے آیا تھا یا ملتان سے آیا تھا مکہ سے آیا تھا یا لاہور سے آیا تھا کیا ظلم و ستم ہے وہ کس قدر جاہلی میں نے خود اپنے کانوں سے ایک کلپ سنا کہ مسجد نبیوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ گستاخ رسول میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے مفتی کا ٹائٹل لگا ہوا ہے کیا میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے میں تو اپنی مسجد میں اپنے کسی مخالف کو کھڑا نہیں ہونے دیتا ہوں تسیتے کھلو مر دو گے کسی میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اپنے حبیب کے مسلح پروسی کے گستاخ کو کھڑا کر لیا اپنے گھر میں حرم بیت اللہ جہاں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر وہاں ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہے نہیں بھائیو یہ ان بھائیوں کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے کسی نے بھٹکا دیا ہے اس لئے میں ہاتھ جڑا کرتا ہوں نوجوانوں سے آپ سے کہ خود قرآن پڑھو خود قرآن پڑھو خود قرآن پڑھو چونکہ ترجمے موجود ہیں ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہیں پڑھو تا صحیح میرا رب کیا کی جانتا ہے کھول کے نہیں دیکھتے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی کی صیرت پڑھو اپنے نبی کی حدیث پڑھو تمہیں خود پتہ چلے گا کہ وہ ہستی کیا فرما رہے ہیں پھر تم بیٹھنے والے کو پکڑ سکتے ہو جناب ہے کی بولی جاندے ہو اب آپ کو پتہ ہے کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہاں سے کہہ رہا ہے وایو امت بن کے چلو محبت سے چلو دل کو شادہ رکھو میرا رب جس رب سے معاملہ ہے نا بڑا کریم بہت مہربان